بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے ہم چپٹر 3 کر رہے ہیں Periodic Table and Periodicity of Properties اور اس میں آج ہم Electron Affinity کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں What is an ion? An ion is a charged atom or molecule It is charged because the number of electrons do not equal to the number of protons in the atom or molecule ایک ion charged atom یا molecule ہوتا ہے اس کے electron اور proton کا نمبر برابر نہیں ہوتا جیسے فلورین کا molecule ہے ایٹم ہے اس میں 9 proton اور 9 electron ہے نیوٹر فارم میں Net charge 0 ہے یہ ایک electron اور حاصل کرے گا تو 10 electron ہو جائیں گے اور minus 1 next charge ہوگا ionization is the process by which an atom or molecule requires a negative or positive charge by gaining or losing electron ionization ایک طریقے کار ہے جس میں ایک atom یا molecule منفی یا مصبت charge حاصل کرتا ہے جب وہ electron لیتا یا electron چھوڑتا ہے The electron affinity of an atom or molecule is defined as the amount of energy released when an electron is added to a neutral atom or molecule in the gaseous state to form a negative ion جب ایک neutral atom ایک negative charge electron لیتا ہے تو energy release ہوتی ہے اس کو electron affinity کہتے ہیں جیسے یہ فلورین کا atom ہے اس نے ایک electron لیا تو یہ a9 بن گیا اور اس نے minus 328 kilo joule mole جو ہے وہ energy release کی affinity means attraction کشش تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an a9 ایک ایٹم کا رجحان ایک electron کو قبول کرنا اور a9 بننا کیونکہ جب negative charge آ جاتا ہے تو ہم اس آئین کو a9 کہتے ہیں تو electron affinity جو ہے وہ ایک ایٹم کی خصوصیت ہے تو پیارے بچوں اسی طرح اپنے دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالو کیونکہ جتنی زیادہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا اور ایمان ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں روز قرآن مجید پڑھ کے کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تھامنے کا مطلب ہے کہ ان کو عمل کرو گے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیریوڈک ٹرینڈز کیا ہیں الیکٹرون افینٹی کے لیے تو الیکٹرون افینٹی والیوز انکریزیز فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان دا پیریڈ اگر آپ ایک پیریڈ کی بات کریں پیریوڈک ٹیبل میں تو الیکٹرون افینٹی کی قدر پیریڈ میں لیفٹ سے رائٹ بڑھتی ہے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہر ایٹم جو ہوتا ہے وہ ایک سینٹرل نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے باہر انرڈی لیولز ہوتے ہیں جن میں الیکٹرون گردش کرتے ہیں جو ہمارا نیوکلیس ہے وہ نیوٹرون اور پروٹون سے مل کر بنتا ہے نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اور پروٹون مصبت چارج رکھتے ہیں الیکٹرونز جو ہوتے ہیں یہ انرڈی لیولز میں گھونتے ہیں اور ان کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے تو نوملی جو الیکٹرونز سے قریب ہوتا ہے انرڈی لیول اس کی انرڈی کم ہوتی ہے اور جو باہر ہوتا ہے اس کی ہائر انرڈی ہوتی ہے یعنی اگر ہم باہر کی طرف آئیں تو انرڈی لیول بڑھ جاتے ہیں نمبر آف الیکٹرونز انرڈی لیول سب سے اندر والے شیل میں دو ہوتے ہیں پھر آٹھ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایٹین جیسے بریلیم ہے تو اس کا ایک والا فل ہے دو الیکٹرون ہے انرڈی لیول کے لیکن جو اس سے باہر والا شیل ہے اس میں دو الیکٹرون ہے تو it has to be gain a stable octet یعنی آٹھ الیکٹرون پورے کرنے کے لیے اسے must lose 2 الیکٹرون کو وہ lose کرے گا it is because of increase of atomic number the effective nuclear charge increases gradually because of more and more protons in the nucleus جب ایٹومک نمبر بڑھتا ہے تو پروڈون کا نمبر بھی نیوکلیس میں بڑھ جاتا ہے جسے positive charge نیوکلیس کا بڑھ جاتا ہے but addition of electrons takes place in the same valence shell that is shells do not increase لیکن electron جو ہے وہ اسی energy level کے shell میں increase ہوتے ہیں number of shell جو ہے وہ نہیں بڑھتا تو اس کا net result کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے this force pulls down or contracts the outer most shell towards the nucleus جو nucleus کی جو pull ہوتی ہے وہ outer most shell کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو جیسے جیسے atomic number بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو atomic size وہ کم ہو رہا ہے atomic size in period 2 decreases from lithium to neon period 2 میں atomic size جو ہے وہ lithium سے neon تک کم ہو رہا ہے اب دیکھیں left side پہ red میں lithium ہے پھر اس کے بعد brilium boron carbon nitrogen oxygen تو یہ سارے کم ہوتے جا رہے ہیں size میں as the size of the atom decreases in a period the attraction of the nucleus for the incoming electron increases atom کا size کم ہونے سے آنے والے electron کی کشش nucleus کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے more attraction for the electron more energy will be released کہ more attraction ہے electron کے لیے nucleus کی تو جب وہ آئے گا enter ہوگا تو energy بھی زیادہ released ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ trend in a group کیا ہے in a group electron affinity values decreases from top to bottom group میں electron affinity چوٹی سے نیچے کی طرف کم ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے because the size of the atoms increases down the group اس لیے کہ atom کا size جب ہم نیچے وہ بڑھتا ہے size بڑھنے کی وجہ سے جو electron ہوتا ہے اس کی اوپر nucleus کی پور attraction ہوتی ہے for the incoming electrons that is less energy is released out atom کا size بڑھنے کے ساتھ کم کشش ہوتی ہے اور آنے والے electron کی لیے energy کم release ہوتی ہے the size of iodine atom is bigger than ایٹم کا size chlorine سے زیادہ ہے لیکن اس کی affinity chlorine سے کم ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائی